پاکستان میں حکومت بنانے میں پنجاب اہم کردار ادا کرتا ہے جو جماعت پنجاب میں اکثریت حاصل کر لیتی ہے وہ فیڈرل میں بھی حکومت بنانے کے قابل ہو جاتی ہے اگر ہم گزشتہ پندرہ سالوں کا جائزہ لیں تو مسلم لگ کاف نے دوہزار دو سے دوہزار سات جبکہ مسلم لگ نون نے دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک پنجاب میں حکومت کی ہے شہباز شریف اپنے عدوار میں پنجاب کی ترقی کو مثالی قرار دیتے ہیں اور لاہور کو پیرس بنانے پر فخر محسوس کرتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ مسلم لگ نون کی حکومت نے ظاہری طور پر لاہور اور پورے پنجاب میں بہت سے ترقی آتی کام جیسا کہ میٹرو، آرنج لائن، موٹر ویز، بجلی کی پیداوار، سی پیک، سٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ، سستی روٹی اور دانش سکول جیسے ترقی آتی کام کروائے لیکن دوسری طرف اگر پرویز لاہی کا دور دیکھیں تو ان کا دور زیادہ تعمیری دگھائی دیتا ہے کیونکہ انہوں نے ظاہری ترقی کے ساتھ ساتھ ادھارے بھی بنائے جو آج بھی قائم ہے ان کے دور کے بڑے پروجیکٹس میں ڈبل ون ڈبل ٹو، دل کے مریضوں کے لیے پی آئی زی، چائلڈ پروٹیکشن بیورو، میٹرک تک پری ایجوکیشن، پیٹرولنگ پوسٹس، ہاسپٹلز، پنجاب ٹرافک وارڈن سرویس، پنجاب کرمنل پروسیکیوشن سرویس، برن این سرجری سینٹرز، سڑکوں اور پکے کھالوں کی تعمیر، ہاؤزنگ سوسائیٹیز، پنجاب قرآن بورڈ، رنگ روڈ لاہور اور بہت سے دوسرے پر حقیقت ہے کہ ان تمام ترقیاتی کاموں کے باوجود ان کی جماعت دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ میں خاطر خاصیٹیں نہیں لے سکی اور دوہزار اٹھارہ میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ سیٹ ایجسٹمنٹ کر کے اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہیں آج پاکستان کے سابق ڈپٹی وزیر اعظم چودری پرویز الہی سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا مستقبل الیکشن دوہزار اٹھارہ میں وہ کیا دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ومات صلی اللہ محمد وعالی محمد رب شرلی صدری وصرلی امری وحلللکتہ مللسانی یفقہ وقالی آمین خواتین وزرات آپ دیکھیں کتب انلائن اور میں آج گجرات سے چودری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ساتھ اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج اس لیے کہ میں نے ہمیشہ جب سے میں نے ہوش سمجھا لیا نے چودری صاحب ہم نے سنا ہے کہ سیاست جو ہے یہ عبادت ہے اب صورتحال یہ ہے کہ عبادت میں جھوڑ بولنا عبادت میں کرپشن عبادت کے اندر گالیاں نکالنا جو ہے نا انہا لیلہ و انہا لہ راجون یہ یوں لگ رہا ہے جیسے کہ یہ نہیں ہوگا تو شاید سیاست چلے گی نہیں لیکن آپ سے پہلا سوال چودری صاحب اور چاہوں گا کہ آپ دل سے اس بات کا جواب دیجئے آپ نے دوہزار دو سے دوہزار ساتھ تحکومت کی آپ چیف منسٹر بھی رہے آپ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہے آپ نے جو احسانات کیے میں لفظ دانستن استعمال کر رہا ہوں جو احسانات کیے اس میں ون ون ٹو ٹو کا احسان جو ہے وہ ہم واپس نہیں لٹا سکتے کیونکہ جو ون ون ٹو ٹو کا سہارا لیتے ہیں سرویس لیتے ہیں ان سے پوچھئے کہ وہ ان کی زندی اور موت کے درمیان ایک لکیر جو ہے وہ کھیجتے ہیں آپ نے وارڈن جو ہیں وہ لاہور کے اندر انٹریڈیوز کر دیئے آپ نے نہری نظام جو ہے اس کو اچھا بنایا آپ نے گاؤں سے شہر تک سڑک بنایا قرآن اکیڈیوی بنا دی آپ نے پی ای سی بنا دیا یہ وہ سرویس تھی جو لوگوں کو ضرورتی جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب شباز شریف کرتا وہ نہیں کیا سر الیکشن آپ پھر آ رہے گئے کیوں سر دیکھیں ایک تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ ٹریول کر کے گجرات آئے ہیں اور یہ بھی بات صحیح ہے یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ سیاستدان خود سبق نہیں سیکھتے اور وہ کسی روہوں میں بیہ جاتے ہیں اگر کوئی آپ کو کوئی محالف آپ کا گالیاں دے میں نے کبھی جواب نہیں دیا تو آپ بھی دے رہے ہیں میں نے جواب دیا کبھی نہیں دیا گجرات کے محالفین سے آپ پوچھ لیں بلکہ ان کے خلاف ہمارے دور میں کوئی جھوٹا پرچا بھی ہوا تو میں نے خارج کرایا اور کیونکہ شروع سے ہی ہم نے بزرگوں سے یہ سکھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ٹریڈیشن سیٹ کرنی ہے تو بسم اللہ گھار سے ہونے لیڈیشی پہلی اپنی ہونی چاہیے اپنے گرے والے اور اس میں سیاست کے اندر ایک بڑا مشکل کام ہے وہ ہے برداشت کا آپ کا محالف ظاہر ہے وہ بھی ووٹ لیتا ہے اگر وہ اپنے ووٹرز کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کو کچھ کہتا ہے تو آپ برداشت کریں اور اس میں اگر آپ ایک پوزیٹیو پیلو اگر کھین چلیں گے ساری عوام یہ چاہتی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ کردار ایسا ہو لیڈرشپ کا لیکن پھر جیتنا بھی تو ضروری ہے جیتنے کے لیے گالی ضروری نہیں ہے جیتنا ضروری نہیں ہے نہیں گالی ضروری نہیں ہے آپ الحمدللہ گجرات میں ذرا چل کے دیکھ لیں میں نے الحمدللہ 85 سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور آج تک اللہ کی کرم نوازیہ اور ان لوگوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ عزت دی اور انہوں نے الیکٹ کیا یہ بات جو ہے نا یہ بلکل بہتا ہے آپ کی کیونکہ میں نے ایک آدمی سے کہا کہ شجاعت صاحب کا پیلس کہاں پر ہے تو اس نے دروازہ کھولا ساتھ بیڑی ہے مجھے یہاں تک چھوڑ کے گیا ہے خود واپس ہو سکتا ہے رکھشے پر گیا ہو یہ آپ کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں لیکن وہ تبدیلی جو آپ چاہتے ہیں لانا جوئی صاحب وہ تو پاور آئی گی تو ملے گی نا وہ اس کے بغیر کیسے ملے گی میرا اتنا بھروسہ اور ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہماری نیتوں کو جانتا ہے اور حکمرانوں کی نیتوں کو جانتا ہے جب میں چیف نسٹ تھا تو میں فجر کے بعد سوتا نہیں تھا نماز پڑھ کے اللہ سے یہی دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھ سے ایسے کام لے لیں جس سے تیری مخلوق بھی خوش ہو جائے اور تو راضی ہو جائے اور پھر اللہ نے میری مدد کی جیسے ون ون ٹو ٹو بنا اور کبھی پاکستان میں میں نے یہ ہمیشہ دعا کی تھی اللہ سے کہ پاکستان میں ایسے کام کر جاؤں کہ جو کسی بھی حکمران کے نصیب میں نہ ہوں ون ون ٹو ٹو وہ چیز ہے جس کی ہم باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ نو منٹ میں جو ایمرجن سرویس ہے وہ پاکستان میں لہور میں لوگوں کے پاس پہنچتی ہے لیکن مجھے ایک بات بتایا یہ بڑی ایمانداری سے یہ جو ساری سیاست سے کامیاب ہو رہی ہے اس میں نواز شریف کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے سوال کو میں ذرا تھوڑا سا ٹرک بنا کے کر رہا ہوں اگر آج آپ کو کہا جائے کہ آپ نواز شریف صاحب کو اتنا برانہ جانتے ہیں آپ اس کی زمانت دیں آپ دے سکتے ہیں میں تو اس وقت بھی نہیں دے سکتا تھا وہ اس لیے دیکھیں کام ہوتے جو لوگ اپنی عزت کے لیے نبھا جاتے ہیں شجاہ صاحب نے سمجھایا کیوں نہیں ان کو نبھا جاتے ہیں نہیں اتنا یقین کرے جتنا مشورہ شجاہ صاحب نے دیا تو اس کا کام ٹھیک چلتا رہا ہے شجاہ صاحب جو ہے نا یہ لوگوں کی مفامت کرانے کے نا ایک استاد ہیں بلکہ گرو استاد ہیں ان کو نہیں سمجھا سکے اس کی وجہ ہے کیونکہ دیکھیں ایک دفعہ ہوتا ہے دو دفعہ ہوتا ہے تین دفعہ ہوتا ہے اگر کوئی پکہ ہی نا سمجھ ہو تو اس کو چھوڑ دیں یہ نا سمجھ اگر واقعی ہیں نہیں وہ اس میں جو زیادہ غلبہ ہوتا ہے نا ان کے اوپر شریف ہے ان کے اوپر ہمارے اپوزیشن کے دور میں گھر بھی رہتے ہیں ان کے اوپر جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے نا وہ بڑا ونڈکٹیو مائنڈ ہے سارے خاندہ کیوں؟ شباہ شریف بدلا شباہ شریف تو باپ ہے وکٹمائزیشن کا آمد باکسر صحیح کہہ رہا ہے ہاں جی باپ ہے اس کا وکٹمائزیشن کا یہ مصر میں کوئی چھوٹا فراون تھا کوئی بڑا فراون تھا تو انہوں نے ایک مرونیت ایک سیاست کے اندر فراونیت پیدا کر رکھی تھی ان کے وزیر نے ان کو مل سکتے تھے تو یہ اس وقت بھی یہ تھا اور ہر آرمی چیز سے ان کی لڑائی فوج سے ان کی لڑائی کیوں لڑائی ہے؟ کیوں لڑائی ہے؟ کیا چاہتے ہیں یہ؟ فراون دیکھیں نا کمپیٹرزن کریں نا فراون کیا تھا؟ ایک تو تکبر تھا ایک چاہتا تھا کہ میرے سامنے بولے کوئی نا ایک وہ چاہتا تھا کہ میرا ہر چیز پر کنٹرول ہو دیکھیں نا تو اسی لئے اس نے ایسے کنٹرول کی طرف گیا جو کہ وہ کنٹرول اللہ تعالیٰ کے پاس تھا حضرت یہ ناتیں سننے والے لوگ ہیں وہ جیل سے خبر آئی ہے کہ یہ فجر بھی انہوں نے پڑھی ہے اور یہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں میں جہاں تھا کہ ان دونوں بھائیوں کے بارے میں جانتا ہوں ان کے درمیان میں سے ہوا نہیں نکل سکتی یہ اتنے قریب ہیں لیکن اس کے باوجود شباز صاحب جو ہیں وہ مال روڈ پہ سیر کرتا رہے اور وہ وہاں پہ جیل میں چلا گیا ائرپورٹ سے یہ پلان تھا؟ یہ تیسرا ٹوپی ڈرام ہے یہ ٹوپی ڈرام ہے یہ تیسرا یہ ملے ہوئے تھے تیسرا اس دفعہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس میں کچھ انہوں نے اپنی سیاست کو تھوڑا زیادہ مارڈنائز کیا ہے کس طرح سے جوزی صاحب؟ مارڈنائز اس طرح کیا ہے کہ نواز شریف کو پتا ہے کہ شباز شریف نہیں پہنچے گا اس کو بھی پتا ہے اور نواز شباز شریف نے کوشش کیا پہنچ لے گی اس کو نیت کا پتا ہے اس کی نیت ہمیشہ کھوٹی رہی ہے ہم دیکھتے تھے اس مانے میں بھی اس کے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ اے بہت اندرو کھوٹا ہوئے اے گالتے پکا رہندہ ہے اس کے والد صاحب کہا کرتے تھے اپنے بچوں کو تو اس لیے شباز جو ہے نا یہ بڑا کیا کہنا چاہیے ایک رسکی کریکٹر ہے اور ایک نقابل اعتبار نقابل اعتماد بھائی تو میں نہیں کہا ایسا تو وہ تو جانے وہ جانے لیکن یہ ایسا بندہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ اس پہ آسان کریں نا وہ سمجھتا ہے یہ میرا رائٹ ہے بلکہ یہ تو سارا خاندان سمجھتا ہے میرا رائٹ ہے اور اس عوام کے لیے پندرہ سال حق کی حکمرانی میں آج کوئی ایک کام ایسا نہیں یہ کہہ سکتے یہ بھائی اور سارا خاندان جس سے غریب عوام کو ڈریکٹ فائدہ پہنچو کاروں والوں کو تو ہوئے ہیں کاروں والوں کو تو ہوئے ہیں جو پانی پینے والا تھا وہ نہیں ہوا کیونکہ وہ عام عوام میں پینے تھا اور آپ دیکھیں ظلم خدا کا آپ کو میرا ایمان ہے کہ اگر حکمران جو ہے نا اگر بھائیمان ہو جائے نا اس کے کام سے برکت اٹھ جاتی ہے اگر حاکم بھائیمان ہو تو برکت اٹھ جاتی ہے ہمیں تو لگتا ہے اس ملک سے برکت اٹھ گئے حضرت آپ کو مریم نواز میں میں کوئی لیڈرشپ نظر آ رہی ہے بلکل نہیں وہ ابھی لیڈر نہیں بنی تو پہلے ہی انتقام انتقام کس بات کا بھائی تیرہ بات پھڑا گیا ہے کوئی خدا کا حاک کر رہے چاہی صاحب ایک بات دیتا ہے بلاول کو دیکھئے حمزہ کو دیکھئے لوگوں نے خود حکومتے کی تیسری پہنتیس پہنتیس سال اب انہوں نے اپنی اولادوں کو آگے تیار کیا میں زندگی میں پہلی دفع مونس کو ملا ہوں تقریباً ساڑھے تین منٹ اندر میں اللہ کو حاضر جان کیا کہہ رہا ہوں اللہ کو جان دینی ہے میں متاثر ہوں اس بچے سے اس نے سادہ بات کی ہے اور بڑی فہم کی بات کی ہے آپ اس بچے کو کیوں نہیں لے کر آئے الیکشن میں نہیں وہ دیکھیں کوئی کسی کو ایک تو یہ ہے کہ بچے کے اندر ہونا جائے مونس کے اندر ہے اللہ کا شکر ہے یہ دو دفعہ ایم پی اے بنایا ہے اب میں ایک سیٹ سوڑوں گا تو پھر انشاءاللہ مونس میں آئے گا میں تین سیٹوں سے لڑ رہا ہوں ایک ایم این اے کی گجرات سے ایک ایم این اے کی چکوال طلا گنگ سے اور صوبے کی بھی میں ہی لڑ رہا ہوں آپ تو کبھی لگتا ہے کہ کبھی کسی شخص میں آپ کے اوپر یہ انگلی اٹھائی ہو کہ آپ امران خان سے کیوں جا کے ملے گئے اس طرح ہوا کہ جب ہم اپوزیشن میں چل رہے تھے کیونکہ رگنگ ہوئی نا دوزار تیرہ میں تو رگنگ ہمارا جو مینڈیٹ تھا وہ بھی چھرایا گیا جس طرح باقی پارٹیوں گا تو ہم اور اس ایشو پہ امران ہاں ہی کٹھے تھے اور ہم نے الیکشن سے پہلے امران ہاں کو کہا کہ یہ آپ کا مینڈیٹ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ چوری ہو چکا ہے یہ پلان بن چکا ہے اور اس طرح اس طرح ہوگا تو جب ہاؤسپیٹل میں پتہ لینے کے الیکشن کے بعد اس نے کہا کہ چوئی صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا گیا تھا ہم نے پتہ چلا تھا تو میں نے کہا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہتے ہیں باقی مجھے افتحار چودی سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح بئیمانی کرا ہے حضور اگر قاضی بئیمان ہو حاکم بئیمان ہو تو ملک میں اوام وہ پھر خودکشی نہیں کرے گی وہاں پہ زینب کسور کی نہیں پیدا ہوگی تو پھر اور کیا ہوگا اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے حضور اچھیں پتائیے کہ کوئی ایسا وقت کیا آ سکتا ہے کہ جو مسلم لیک ہے یہ کسی ایک کی سربراہی میں متحد ہو جائے اس میں سے اگر نواز شریف کو نکال دیں تو پھر ہو سکتا ہے مریم کی سربراہی میں لے لیں گے دیکھیں وہ ابھی سربراہی کے قابل نہیں ہے نہ تجربہ ہے نہ علمہ دیکھیں اس میں تجربے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اپنے والد سے سبق سیکھیں اس کا والد کے در ساتھ لاہور میں ایک سیٹ تھی اس کی اکیلے کی ایک سیٹ باقی رو ہم لے کے ایٹی سیکس اور ایٹی ایٹ میں دیکھیں چوری صاحب تو بینظیر پہ اسی طرح باغیانہ باتیں کرتی تھے جیسے مریم کرتی ہے بینظیر کا ایک دیکھیں نا اس کے والد سے شروع ہو چکا تھا اور پھر اس کی اپنی بھی سٹرگل تھی اس کی اپنی سٹرگل تھی بگیا تھا اور اس کے اوپر یہ الزام نہیں تھا جو آج مریم کے اوپر یا آج جو ان کے والد کی اوپر ہے ہاں آج جو ان کے والد کی اوپر ہے اور دوسری بات دیکھیں سر آپ کو یقین آتا ہے اس بات کا کہ نواز شریف نے مبینہ طور پر واقعی وہ کرپشنز کی ہوں گی جو کہ کہا جا رہے ہیں میرا ایمان ہے کہ نواز شریف کو اللہ کی پکڑ مانا ہے اللہ کی پکڑ مانا ہے ایک تو کرپشن کی ہے اور اتحا کی کرپشن کی ہے اور ابھی تو اور نکلیں گی اور ایک چیز اور یاد ہو اس کو جو فوری سزا ملی ہے اس نے جو خطبہ انموت کا قانون چیند کیا ہے وہ سزا ملی ہے بہت اچھی بات اور اس سے بچنا مشکل ہے اس سزا سے بچنا ناممکن ہے سب سے زیادہ آپ کو اپنا کیا ہوا کون سا کام اپنے دل کے قریب ہے ایسے تو میں نے جتنے کام کیے تھے دل کے قریب کیے تھے اس لیے میں نے جتنے کام کیے تھے دل کے قریب کیے تھے اس لیے کہ جب میں سوچتا تھا مثال کے طور کے میں نے ادارے جو بنائے نا کہ بھائی میرے بچوں کے ساتھ ہو جائے میں نہیں ہوں کوئی سفارش نہیں ہے تو امبولنس کون دے گا اس طرح میں سوچتا تھا اور پھر ایک بھیک مانے والی ایک حاکم نہیں سوچتا یقین ہی نہیں آتا ہے اس بات کا عوام کو وہ اس لیے نہیں سوچتا کہ اگر آپ کرپشن میں بزی رہتے ہیں آپ ادھر ادھر ڈی ٹریک کر جاتے ہیں پھر اللہ کی مدد نہیں آتی یہ امانت ہوتی ہے نا اللہ کی وہ جو ساڑھے چارسو بیٹ کا سرجیکل یونٹ آپ نے بنایا تھا اس کا کیا بنا ہے دیکھیں چارسو بیٹ کا بڑا ٹاور صرف شباہ شریف میری تختی دیکھتا ہے وہ پانگل ہو جاتا ہے بلڈ ٹریکسر سے جاری پرویز لائی جاری پرویز لائی جاری پرویز لائی وہ اگر میرا بنائیوہ پروجیکٹ شروع کر دیتا نا آج شباہ شریف کا نام شاید بہتر ہوتا اورنج لائن میں جتری بدنامی کمائی ہے نا جو میرا انڈرگراؤن کا پروجیکٹ تھا نہ اس میں رشوت بنتی تھی نہ اس میں پیسہ بنتا تھا اور ایک بلین ڈالر زیرو پوائنٹ ٹو سکس پرسنٹ پر سارا لون تھا پندرہ سال میں پی بیک تھا اور وہ سسٹینیبل پروجیکٹ تھا کوئی سبسیڈی نہیں تھی اس نے سکراب کیا کوئی کمیشن نہیں بن رہی تھی کمیشن نہیں بن رہی تھی میں وقفے پہ جاؤں گا اور وقفے پہ واپس آؤں گا تو یہ جو دوست میرے لگا رہے ہیں پیچھے نعرہ چولری صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم بنیں گے میں ان سے پوچھوں گا کہ وہ وزیراعظم کیسے بنیں گے یہ ان کو علم ہے کہ نہیں لیکن ایمانداری سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے اس ملک میں وہ حاکم آج ہیں یہ گرا ہوا مقام ہے کہ اگر اس ملک کے لئے کچھ کر نہیں سکتے تو اس ملک کو کھانا چھوڑ دو اگر یہی کر لو تو یہی کافی ہے اللہ کے ولی ہو اللہ کے خوف سے ڈرو اگر اب بھی نہیں خوف آرہا تو پھر روز قیامت کے انتظار کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چیزوں کو کبھی زندگی میں زوال نہیں دیکھا اور یہ میں بالکل اپنی بات جو ہے پوری ایمانداری سے اور پوری دانش اور پوری ہوچ سے کہہ رہا ہوں آجزی کو کبھی زوال نہیں آتا جو آجز ہو وہ اللہ کا پسند دیدہ ہوتا ہے اور وہ جس کا دسترخان بڑا ہو اللہ نے کبھی اس کو زوال نہیں دیا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ سے کہ اے اللہ تو فرون کو کیوں نہیں مارتا وہ تو کہتا ہے میں خدا ہوں اس کو کیوں نہیں مارتا اللہ نے کہا موسیٰ سے چوری صاحب اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ تو نے دیکھا نہیں کہ وہ خدا تو کہتا ہے تو میرا اور اس کا جھگڑا ہے نا لیکن جو اس کے دربار میں حاجت مند آتا ہے وہ اس کی حاجت پوری کرتا ہے چوئی صاحب اگر فرون بھی لوگوں کی حاجت پوری کر دے نا اللہ اس کی بھی زندگی کو عزت اور طوالت دے دیتا ہے حضرت مجھے نہیں پتا کہ آپ کا آئندہ آنے والا کیا پلان ہوگا ہونا چاہیے ذکیناً یہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں یہ آپ کو چیف منسٹر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کو پرائیم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کے پاس مائک ہے یہ عوام ہے میں ان انٹرپٹڈ آپ کو ڈیڑھ منٹ دیتا ہوں آپ ان کو آئندہ آنے والے وقت کے لیے کیا پیغام دیں جاری پرویز روی جاری پرویز روی مجھے بات کرنے دے نا مہربانی بہت شکریہ دیکھیں جی میری تو یہی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ میں جہاں سے کام چھوڑا تھا ایک تو اس کو مکمل کروں اور جو پنجاب کے اندر تبعی کی ہے شباہ شریف نے اس کو جتنا جلدی ہو سکے واپس ٹریک پہ لے کے آؤں اور ایسے کام ہو جائیں کہ پہلے سے زیادہ بہتر کام ہو اور زیادہ اچھا ہو جو کمیاں کتائیاں ہیں بیسے تو ہم نے کوئی شباہ نہیں چھوڑا تھا کسی نے نہیں سوچا تھا کہ کنزیومر کوٹ بھی کچھ چیز ہوتی ہے یہ تو ابھی ایشیا میں نہیں بنے اور کوئی چیز لینے جاتا ہے اگر خراب نکلتی ہے تو فوراں سمری ٹرائل آئے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ مجھے بھیجتے ہیں نا اسمبلی میں اور بھیجتے رہے ہیں آپ تو آپ نے دیکھا کہ میں نے ہمیشہ آپ کا جو نام تھا اس کو خراب نہیں کیا گجرات کے نام کو خراب نہیں کیا پنجاب کے نام کو خراب نہیں کیا اور کیونکہ کیونکہ جب میں سیٹ پہ بیٹھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اللہ کو جان دینا ہے اور یہ جواب دینا ہے اللہ کو کہ تُو نے تجھے موقع دیا میں نے تو تُو نے عوام کے لئے کیا کیا زبرتاز عوام کے لئے کیا کیا ایک ایک وینٹ آپ ان سے بڑی محبت کرنے والے بات ہیں مجھے نواز شریف کے بارے میں ایک اچھی بات بتائیں کوئی بھی نہیں اچھی بات اچھی بات ہے جو نے ڈیالا جیل چٹھو رہے ہیں اینواز شریف یہ اچھی بات ہے جو وہ نے کیتے ہی ہی اس ملکتہ ظلم کیتے ہیں اس تو اچھی گالک ہوئی نہیں کہ ڈیالا جیل چٹھو رہے ہیں یہ ظلم ہے یہ ثابت تو بھی نہیں ہوا نہیں سابر سار وہ رو ٹوکا مارکے ثابت کریں سابر سار کر سار حضرت کیا نام آپ کا چوزی زہر رلائی چوزی زہر رلائی آپ کا نام ہے یہ محبت میں رکھا ہے یا اتفاق میں محبت میں رکھا ہے حضرت آپ کو ان لوگوں میں کیا اچھی چیز ناظر آتی ہے جو آپ ان کے اتنے عاشق ہیں آپ محسوس کر رہے ہیں میں ایجنٹ آدمی ہوں اور میں نے سارے دوار دیکھے ہیں چوزی زہر رلائی کا دوقت بھی دیکھا پھر پرویر اللہ صاحب نے جو کام کیے پہلے آپ پیپرپارٹ کا دور دیکھا میاں صاحب کا دور دیکھا ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا میں نے دیکھا ان کو بڑے قریب سے دیکھا اور اب یہ دور تیرہ سار یا پندہ سار میاں صاحب کا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے آپ پرویر صاحب کے کار کردکے کی وجہ سے ان کی محبت کے وجہ سے ان کے لئے منصوبوں کی وجہ سے آپ سارے 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 اوام ان کی طرف رجوع کرنے لگے لگی ہیں حضرت آپ کیا نام آپ کا حسنین بات سنو سارے نوجوان جو ہیں وہ پی ٹی اے مران کی طرف جا رہے ہیں آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں بلکل جی نوجوانوں نوجوانوں گجرات کے نوجوانوں دلوں کی درکن پرویر صاحب کیوں یار وجہ یہاں پہ یونیورسٹیہ گجرات بنی ہے سسٹینیبل ڈویلمنٹ ہوئی ہے جتنا بھی سسٹینیبل ڈویلمنٹ سے کیا مطلب ہے سسٹینیبل ڈویلمنٹ یہ ہے کہ ایوری جیئر یہاں پہ دس سے پندرہ ہزار بچہ گریجویٹ نکلتے ہیں اور وہ اس شخص کی وجہ سے پرویر ہے کیا نام آپ نے بتایا ابنا اس بچے نے ایک لفظ استعمال کیا ہے سسٹینیبل ڈویلمنٹ اور اس نے اس کی جو آرگومنٹ دی ہے جو منطق دیا وہ یہ دس سے پندرہ ہزار بچہ جو ہے وہ تعلیم یادتا ہے یہاں یونیورسٹی سے نکلتا ہے یہ وہ ڈویلمنٹ ہے جو کہ سارے لوگوں کو جب بتائی جائے تو ان کی عقل میں نہیں آتا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کو اس وقت کلچا کھلانا اکیمے والا نان دینا بریانی کی پلیٹ دینی یہ جیت ہے یہ جیت ہے کہ جب آپ پندرہ ہزار بچے صرف گجرات سے نکالیں گے تو پھر آپ پاکستان سے جب یہ نکالیں گے یہ سسٹینیبل ڈویلمنٹ اور اس کو کہتے ہیں ہیومن ڈویلمنٹ حضرت کیسے ہیں آپ کیا نام آپ کا وکاس احمد فاؤنڈر میمبر ہوں میں پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کے فاؤنڈر میمبر ہوں میں پی ٹی آئی سنس ٹو تھاؤزنڈ ماشاءاللہ عمران صاحب نے بہت اچھے کام کی ہے اسلامباد میں اسٹوڈرین تھا اور میں آج یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ چوتھی برادران ہمیشہ سے ہمارا فہر رہے ہیں پی ٹی آئی کے تم فاؤنڈر میمبر چولدی صاحب تمہارا کیوں فخر ہے یار کیونکہ ان کا کام دیانہ داری پر مشتمل ہے ان کا نہیں ہے اور یہ میں آپ تھوڑا سا آپ کو میں بتا دوں آج جو ہے نون لیگ جو ان کی قیادر اڈیالا جیل میں ہے ان نے زیادتی کی حد کر دی ہے ان نے پاکستانیت کے خلاف جو ہے سارے بڑے آدمی جیل میں جا کے بنتے ہیں پتا ہے تمہیں جیل میں جا کے نہیں بنتے یہ غلط جو ہے ناو پروسپیکٹیو ہے جیل میں ہمیشہ مجرم جاتا ہے وہاں پہ جیل میں یہ کوئی چکر نہیں ہے اس نے یہ کہایا کہ بمبئی دماغے جو ہے اس میں پاکستان ملوث ہے یہ تمہیں اچھا لگتا ہے کن کن لوگوں کو یہ بات ٹھیک لگی ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے کہا کہ بمبئی دماغے جو ہے ان میں ہم شامل تھے کن کو اچھی لگی ہے یار اس پہ یہ کیسی ہو سکتا ہے ہم پاکستان میں ہے ہماری سر شرم سے جھکی ہے ہماری سر شرم سے جھکی ہے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ابو ازداد سے کہ جنہوں نے کیوں ووٹ کیا انہوں نے تین دفعہ تین دفعہ کیوں وزریعظم بنایا ہے کہ ہم نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کہ یہ ملک حاصل کیا ہے آج دیکھیں فلسطین میں آج دیکھیں کشمیر میں ماسٹرزن پولیٹیکل سائنس کیا ہے ماسٹرزن پولیٹیکل سائنس میں کرنے کے بعد اس بچے کے جو تاثرات ہیں یہ وہ قوم اور یہ وہ نوجوان ہونی چاہیے جو کہ مسلمانوں کے ہاں اس پاکستان میں ہونے چاہیے بہت 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 شکریہ حضرت کیا نام آپ کا وہ بھی پہلوان آپ آپ تو بٹ لگ رہے ہیں نا میں جناب مہر ہیں تو آپ نواز شریف کو نہیں ووڈ دیں گے میں جنہوں میں پہلوان ہونے کے بعد ایک وجہ بتاؤ کیوں چاہے وہ ہاں صلیق عدی پوریٹیکل سائب کارکار رحموس کیں ایک ساتھوں میں بینائے کیوں یہ اینٹرین مشہ کیتر ہے اور ہنواز شریف ٹھوسρέزن نا اس کو ضرور ٹھوسڈی یہ چاہہے جونیورسٹی بما ساناتے ہیں سماہ کے شر drawings وہ بھی پی ایچ ڈے ٹھوسی سے لہور میں کیون día ج сильtle سالوں میں یہ ہے جировать، اuveرار زیادن. اپنے کارکنان دولی ترکینا اپنے کارکنان وڑکنا بڑی مباد کر دینے بیستی نہیں کرتے کبھی پکی بات ہے پکی بات ہے جناب یا آپ میں سے اللہ کو حاضر جان کے کوئی ایک آدمی بتائے جو سمجھتا ہو کہ میں کبھی چودری صاحب کے پاس آیا چودری صاحب نے میری آگے سے بیستی کرتی کہ چل چل غیب ہو کوئی ایک شخص کوئی ایک شخص کوئی ایک شخص شاہر کمال ہے کمال ہے کمال ہے حضرت کیا نام آپ کا فراز آپ یہاں پہ آج کیوں آئے ہیں چوئی صاحب کی محبت کی وجہ سے یار محبت تو ٹھیک ہے نا لیکن چوری صاحب نے دیا کیا آپ کو صاحب کچھ دیا رنگ روڈ ہے گجاد میں یونیورسٹی ہے یار وہ تو شباز شریف نے دیا رنگ روڈ رنگ روڈ چوئی صاحب وان وان ٹو ٹو بھی دیا نواز شریف نے شباز شریف نے کسانوں کے لیے بھی سارا کام شباز شریف نے کیا ہے نہیں اور نا لائنگ کی ہے وہ بھی شباز شریف نے پاس جاتے ہاں نا لائنگ کی ہے نے کہا این گروڈ نہروں کی وہ بھیشباز شریف نے کی ہے اگر شباز شریف نے پاس جاتے ہی ہے وہ پی ای سی ہے وہ بھی شباز شریف نے پاس جاتے ہی ہیں 블�علیق الکیٹبیں پیروڈ کلائی سارا کچھ میں ہے ادھر سارے کٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ میں دوزار سے چوئی صاحب کے ساتھ ہوں اور سینئر نائب صدر ہوں میں یوتوین کا بہت شکریہ چوئی صاحب ایک بات بتا ہے یہ پی آئی سی جو یہاں سے تقریباً بیس کلومیٹر دور ہے وزیر آباد میں یہ آپ نے بنایا ضرور لیکن وہ چلا نہیں سکے کیوں میں آپ کو بتاؤں اس کا وجہ دیکھیں میں نے تین بنائے لاہور والے کو ڈبل کیا اور سب سے پہلے ساؤت میں پرابلم تھا زیادہ اور وہ میں نے بنا کے چلا دیا پھر یہ جو فیصل آباد میاں والی سرگودہ کے لیے میں نے فیصل آباد میں بنایا وہ چلا دیا میں نے اور یہ بالکل تیار تھا چلانے کے لیے تو دیکھیں نا پانچ سال میں کیا کیا کام اور وہ جب موقع آیا نا تو ہماری حکومت ختم ہو گئی اور اس وجہ سے نہیں چلا اور شباز شریف نے جیسے سرجیکل ٹاور میں ہوا اسپیٹل کا بند کیا یہ بھی بند کر دیا اور بڑے پروجیکٹ اور جو گجرات یونیورسٹی ہے نا اس میں چار ہزار کی کپیسٹی کا میں نے ہوسٹلز بنائے ہیں چاروں صوبوں سے سٹوڈنٹس آگے پڑھ رہے ہیں چاروں صوبوں سے بہت اچھی بات ہے بیک پہ جاؤں گا لیکن واپس آؤں گا تو یہاں پہ بہت سی خواتین جو ہیں وہ بھی آئی ہیں وہ پتہ نہیں محبت میں آئی ہیں کہ ان کے کام کو دیکھ کے آئی ہیں لیکن ان سے بھی بات کریں گے یہ بات نہ سمجھ آنے والی منافقت ہے میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں کہ جو چیزیں عوام کے لیے ہیں آپ سیاسی نفرتوں میں ان کو بند کرنے بھائی ہارٹ پیشنٹ تو عوام ہے نا اس نے جانا ہے سرجکل تو ضرورت عوام کی ہے اس نے جانا ہے اگر آپ نفرتوں کے اندر پروجیکٹ جو کہ عوامی فائدے کی ہیں ان کو بند کر رہے ہیں اور پھر آپ کی سیاست اس پہ چل رہی ہے تو میں اس کے لیے کوئی زیادہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ گراوٹ پاکستان کی سیاست میں شاید اب نہ سکے واپس آتے ہیں تو خواتین سے پوچھتے ہیں کہ وہ چوزری صاحب کو کیوں ووٹ دیں گی یا نہیں دیں گی وقفہ لیجے واپس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کہی ہوئی بات جب ہوتی ہوئی نظر آئے تو اس کو کہتی ہے مقدر یہ میں اپنی دانی سے بہت کہہ رہا ہوں میں میں نے آپ کو پچھلی طرف کہا کہ دو چیزوں کو کبھی بھی زوال نہیں آتا ہے ایک آجزی کو جو کہ میں نے دیکھی یہاں پہ آکے چوزی صاحب کی اور دوسرا دستر خان جب ہم یہاں پہ سیگمنٹ میں چل کے آئے تو چوزی صاحب نے یہاں پہ آکے نے ایک امی کا کردار ادا کر لیا اور ایک ماں کو جس طرح ایک فکر ہوتی ہے کہ میرے بچوں نے ناشتہ کیا کہ نہیں کیا تو یہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ جو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ناشتہ کر لیا یا ان کے لیے انتظام ہو گیا کہ نہیں جب آپ کے دستر خان بڑے ہوں تو یقین کیجئے خدا کی رحمت ضرور ہوتی ہے میں یہ اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ چوزی صاحب زوال نہیں آنا کیونکہ عزت کو کبھی زوال نہیں آتا آجزی کو کبھی زوال نہیں آتا یہ اللہ کا قانون ہے مجھے یہ فرمائیے کہ جو خواتین اس وقت ساٹھ ستر سال کی عمر میں ہیں انہوں نے بہت محبت کی عمران خان سے پھر ان کے آگے نسلیں آگئی انہوں نے بھی بڑی محبت کی عمران خان سے آپ کے جلسوں میں ناموسیقی ہوتی ہے مطلب کیا بور قسم کی ہوتی ہے خواتین کو آپ الگ بٹھا دیتے ہیں حضور آپ کی خواتین یہاں پہ پھر بھی آپ سے محبت کرتی ہیں وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو ہمارے دین نے سکھایا ہے ایک عورت کی جو عزت ہے اور جو عورت کا مقام ہے اگر دین الیکشن ہروا دے تو ٹھیک ہے نہیں دین کا کوئی کام نہیں الیکشن میں نہیں ہرانا لیکن دیکھیں جب آپ کے پاس اقتدار ہوتا ہے آپ ایک نمائندگی کرتے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ جو ہمارے دین اور جو ہمیں سبق دیا گیا ہے اس کو لے کے آگے چلیں اور پھر ایک عورت کا جو مقام قرآن شریف میں ہے ہماری حدیثوں میں ہے وہ ہمیں دینا چاہیے ایک باتت ہے یہ والدہ نے دی یا آپ کے گھر میں خواتین زیادہ تر مذہبی ہیں یہ تعلیم آپ کو کس نے دی یہ نہیں ہوتی یہ لوگ نہیں کہتے ہیں ہماری ساری خواتین مذہبی ہیں ایسی ہیں والدہ والدہ بھی اور سارا گھاری یہ ایک بچی ہمیں ایسی ہی ملی جن کی کی آپ نے شادیاں کی ہوئی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ آپ شادی کے بعد بھی ان کو بالکل اس طرح رکھتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں جیسے کہ اپنی بیٹیوں جی بلکل یہ بڑوں سے سیکھا ہے ہم نے جو بڑے چودی صاحب ہیں جی بڑے چودی صاحب وہ بچیوں کو کسی کو بھانجی کہہ کے ملتے ہیں کس کو بتیجی کہہ کے ملتے ہیں کس کو بیٹی کہہ کے کسی کو شہزادی کہہ کے یہ قدرین جو ہیں سیاست میں سے چلی گئی ہیں چودی صاحب اب ہاں نہیں چلی گئی یہ بات دیکھ ہے کیونکہ ہم نے تو چودی صحور علی صاحب اور میرے وال صاحب منظور علی صاحب وہ ہم گھر سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں آپ سے اگر میں یہ کہوں نہ کہ آئندہ آنے والے وقت میں کیا سیاست شرافت میں جائے گی یا نہیں تو یہ میرے خیال میں اس کا جواب نہیں ہو سکتا میں آپ سے درخواست پتہ کیا کروں گا کہ آپ اپنی خاص دعاوں میں یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک محترم قسم کی قیادت دے جو پاکستان کے حق میں بہتر ہو آمین آمین انشاءاللہ 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 اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں ان خواتین سے بھی بات کروں اسلام علیکم بیٹا اسلام علیکم صفیہ جاویل جی میں ڈیسٹرک پریزیڈنٹ ہوں اور ایکس ایم پی اے بھی رہی ہوں تو آپ جب ایم پی اے تھی تو آپ نے کیا ایسی بات کی جو کہ یاد رکھی جائے جی ہماری کام کیے اس دور میں اگر یہ دس سال سے یہ نون لیگ حکومت میں ہے یہ دوبارہ جنم بھی لے لے تو اتنے کام نہیں ہو سکتے اور وہی کریڈٹ آج ہمیں مل رہا ہے چودی سہبان چودی ساہب ماشاءاللہ انہوں نے گجرات کے لیے آپ کو چاہلی ساہب کی سب سے زیادہ ذاتی بات کیا اچھی لگتی ہے جی ایک تو وہ ماشاءاللہ بہت شفیق ہے ہمیں خواتین کو بہت احترام پیار دیتے ہیں یہی خاصہ ہماری بڑی بی بی کا تھا وہ ہم خواتین ہے یہ جو ہماری خواتین ہے یہ آج کی نہیں ہے یہ نسل در نسل ان کے ساتھ بڑی بی بی کے دور سے چلی آ رہی ہیں یہی پر چلی آ رہی ہیں ان خاتون سے بھی بات کریں سلام علیکم جی آپ پر کیا نام زبیادہ حسان چودری تو اٹریکٹر لے کے آپ کہا جائیں گی یہ میں چوری پرویز لائے گیا آپ مجھے ایک امانداری سے وچہ بتائیے کہ آپ چوری صاحب کو کیوں ووٹ ڈالیں گے میں جی پانچ سال دی سام تے میں نے اس کارتو شفقت مل دیا آ رہی گیا میرے میاں ٹی ایم ہو گیا سب کو جو گیا اور چوری صاحب دیکھا پانچ سال دی عمر یاد ہے بالکل یاد ہے میں انہیس وقت پنجہ تربتر سال دی گیا بھولے نہیں نہیں بھولی اور اتنے ایک سیکنڈ یہ اس بچی کو ذرا دیکھیں اس ہماری بہن کو ذرا دیکھیں پانچ سال کی یہ یہاں آ رہی ہے اس گھر میں اور اس کو آج سکر ان کی شفقت یاد ہے میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ آپ اپنے علاقے میں اپنے گرد و نوا میں اتنے لوگ ڈھونڈیئے جو یہ جملہ کسی بھی اور شخص کے لیے کہہ سکیں کہ میں جب پانچ سال کا چھ سال کا تھا تو میں تب سے شفقت لیتا ہوا یہاں پیارا ہوا اور ان کی آواز بھاری ہو گئی تھی اور میرا بھی جی کر رہا تھا کہ آن سنو آئیں کیونکہ یہ شفقت دینا ہی حاکموں کا کام ہے اگر حاکم یہ نہیں دے سکتا تو پھر جائیں پھر آپ سے اللہ ہی حساب لے گا سلام علیکم جی کیا نام آپ کا کشار سلطانہ چادر کشور کیوں آئی ہے یہاں پر یہاں میں ووٹ کے لیے آئی چودی پریز لائی کے لیے کیوں دیں گی آپ کیونکہ انہوں نے گجرات میں اتنی اچھے کام کی ایک دو بتاؤ ایک کام تو انہوں نے یونیوستی بنائی ہے جو گاؤں کے لوگوں کو شہر گاؤں کو ان کی سالت مل رہی ہے دوسرا انہوں نے ون ون ٹو تیسرا انہوں نے عزیز بٹی آسپیٹل میں آپ کو بہن نیور سرجر اور آتھوپیٹک وہ انہوں نے جی آنہوں نے آپ کو آتھوپیٹک کی ضرورت پڑتی ہے ہاں پڑتی ہے بلکل پڑتی ہے دعائیں دیتی ہیں بلکل کیوں نہیں دیتی میں خود بھی ان کے جو کام کی ہیں وہاں میں جاتی ہوں کام کرتی ہوں اور انہوں نے وزیرانباد میں میں بھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے دل کا سبتال بنایا ہے اس کے بعد دس سال میں نون لیک والوں نے یہاں گجرات میں کوئی کام دی اچھا یہ بات کمال ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ بات کرنا چاہتے ہیں جو کچھ جو کانٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں وہ کانٹریبیوشن سڑک نہیں ہے وہ کانٹریبیوشن جو ہے وہ سیوریج لائن نہیں ہے وہ کانٹریبیوشن ہے ہاسپٹل وہ کانٹریبیوشن ہے کالیج وہ کانٹریبیوشن ہے وہ کارڈک سینٹر جس کا کہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ سینٹر آتھوپیڈک جہاں پہ کہ اپنے گھٹنوں کے علاج کے لیے لوگ جا سکتے ہیں اگر لوگوں کی واقعی یہ خواہش ہے تو پھر کیا میرا یہ سوال آپ سے کرنا نہیں بنتا تو آپ جب ووٹ دیتے ہیں تو کس کو سوچتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام چھے مجھے تین ایسی وجوہات بتائیے کہ ان کی جماعت کو پنجاب میں یا سینٹر میں حکومت بنانی چاہیے اس لیے بنانی چاہیے کہ جب ان کا دور تھا دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار آٹھ تک جتنا کام ہو سکے تھے وہ آج سے کبھی دس سال میں آگیا اس سے پہلے کی جتنی حکومتیں ہیں وہ آج تک ابھی نہیں کر سکیں نمبر ون بجائے دوسری وجہ یہ کہ انہوں نے عام آدمی کے لیے کام کی جو خاص لوگ ہیں ان کے لیے صرف خاص طبقے کے لیے نہیں کیا عام عوام کے لیے کام کی ہیں تو جب عام عوام عام شہری تک ساری سوہولیات پہنچیں گی تو سب سے بڑی وجہ وہ ہوتی ہے کسی بھی جگہ کی ترقی کرنے کے لیے اور تیسری جو کیا بات ہے یہ باتیں جو ہیں یہ وہ باتیں جو کہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری خیال کی ہیں لیکن یہ جو معاملات ہیں کہ لوگ ووٹ کب دیتے ہیں جا کے اوہ اللہ کے ولیوں اگر تم نے کیمے کے نان کو ووٹ دینا ہے تو تمہیں پھر سلام ہے پھر پانچ سال بھگتنا لیکن اگر تم نے کسی ایسی چیز کو ووٹ دینا ہے جو کہ اس معاشرے کی جڑ ہے جس کو کہتے ہیں انڈیجنس تعلیم مر نہیں سکتی ہیلت مر نہیں سکتی حضرت آپ بھی کہاں سے ہے جی میں گجرات سے میرا تعلق ہے جی بلکل اور سکورٹ کیوں کر رہی ہے جی چودی پرویز علیہ صاحب کے صرف میں اتنا کہوں گی کہ یہ گھرانہ جو ہے تین نسلوں سے خدمت کر رہا ہے پورے پاکستان کی بالخصوص گجرات کی اور گجرات میں جب بھی کام ہوا ہے چودی صاحب کے دور میں ہوا ہے اور پچھلے دس سال میں اس دور میں نہیں ہوا پچھلے دس سال میں خاص طور پہ شہر سے بدلہ لیا گیا کیونکہ چودی صاحب کا یہ شہر ہے یہ ہے تو پاکستان کا ہے جی بلکل اور چودی پرویز علیہ صاحب کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی وزیر آباد کارڈیک ہسپٹل کا جب انہوں نے اس کو روکا تو چودی پرویز علیہ صاحب نے کہا خدا کے لیے میری آپ تختی اتار دیں میری عوام کو اس کے سزا نہ دیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب عوام آتی ہے یہاں پہ ووٹ دینے کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے یا جو بھی کرنے کے لیے وہ کرے جو بھی کرنا چاہتی ہے کرے لیکن جب اب ووٹ دیتے ہیں تو وہ اس چیز کے لیے دیے جو کہ اس ملک کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہو آج یقین کیجئے چودری پرویز کے پاس بیٹھ کے یہ بالکل نہیں لگا کہ یہ کوئی مستقبل کا آدمی ہوگا یا نہیں لیکن مجھے یہ بھی نہیں لگا کہ یہ ماضی میں چیف منسٹر یا پرائم منسٹر رہ چکا ہوئے یہ سادہ لوگ ہیں اور سادہ لوگوں کے دسترخان بڑے ہیں اور آجزی قیامت ہے انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے دوبارہ الیکشن کے لیے دعا کیجئے گا کہ پاکستان کے لیے آنے والا وقت اچھا ہو نیک ہو اور ایسے لوگوں کا ہو جو کہ اس ملک کے لیے دعا بنے بدعا نہ بنے اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی